اصل میں مشکلات میں ہم لوگ عجیب ہیں کہ یورپ کی دنیا جو ہے موڈرن دنیا جو ہے یورپ پورا ہے امریکہ ہے جرمنی ہے اور ملک جو ہے وہاں کی عورت جو ہے نا وہ اتنی شطر بے مہار ہوتی ہے کہ خامد کو نچا کے رکھتی ہے فتلیوں کی طرح مجال ہے کہ خامد کو کھڑا رہے نہ کہہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور ہماری ہاں کی عورت بیچاری گائرے بہنس بکری کی طرح ہے کہ اس کو کام بھی کرنے پڑتے ہیں جھاڑو بھی لگانے پڑتے ہیں گالیاں بھی کھانی پڑتے ہیں خامد کے تانے اور کوسنے بھی سننے پڑتے ہیں یہ بیچاری مظلوم ہے موتدل صرف وہ لوگ ہیں جو دین والے ہیں جن کے ہاں دین ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں ان کے گھروں میں الحمدللہ کچھ انصاف بھی ہے کہ ماں کا درجہ ماں کے ساتھ ہے بہن کا بہن کے ساتھ ہے بیوی کا بیوی کے ساتھ ہے اچھا ایک دوسرے کے ساتھ گزر بسر ہے اچھا کٹھے بیٹھ کے کھانا پینا ہے ہسنا بولنا ہے بس ان کی کوئی زندگی میں سکون ہو تو ہو ورنہ عام ہورے دیہاتوں میں تو عورت ایک مزدور ہے بیچاری سارا دن کام کرتے ہیں ابھی کپانس کے چنائی کا وقت آئے گا چنائی کون کریں گی عورتیں کریں گے اسی طرح اگر ساری چاول لگانے کا وقت آئے گا تو چپے کون لگیں گی عورتیں سارا دن وہاں کام کریں گی گھر میں آکے پھر خامد کی مار بھی کھائیں گے یہ تو جب کبر میں جائیں گے نا ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے بی بیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا حالانکہ حضور پاک نے فلم ہے استغسو بہن خیرا خبردہ اپنی بی بیوں سے بھلائی کیا کرو فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ لَكُمْ وہ قیدی کی حیثیت میں تمہارے پاس ہو اور یہ بھی فلم ہے کہ خیر اکم خیر اکم لے احلی تمہیں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں بی بی کے ساتھ اچھا ہوں اور فرم ہے انا خیر اکم لے احلی میں اپنے بی بیوں کے ساتھ اچھا ہوں حضور یہ میں بھی ماری میں بھی باقیدہ اجازت لیتے تھے کہ میں فلاں بی بی کے گھر میں رہ جاؤں سفر میں حضور جاتے تھے تو سب بی بیوں کو بٹھا کے کرا ڈالتے تھے کہ کس کا نام نکلے گا ساتھ جانے حالانکہ حضور پابند نہیں تھے شراب اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا جیس کو چاہیں لے جائیں لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ عدل کرتے تھا کہ امت کو سبق ملے آج تو حضورت آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے پہلی بی چاری دو دو چار چار سال ماہ باق کی گھر پڑی گئی تھی اس کو پوچھتا بھی نہیں حبود تو کیا ادا کرے گا ملتا ہی نہیں اس پر جائے اس کا ندیگہ پتہیں کیا ہوگا قیامت کے دنے انشاءاللہ ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگی وہ فالج کے ساتھ کھڑا ہوگا تاکہ ماشاوالے دیکھ لیں کہ انہیں دو بیویوں میں عدل نہیں کیا